محمد الرسول بہت نقصان ہے بچے کے دل میں لڑکیوں کی تصویریں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ بچپن سے عشق اور بچپن کا عشق بہت خطرناک ہوتا ہے عشق ہوتا ہی بچپن میں ہے ہمارے حضرت ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اپنی بچپن کی عمریں لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں بچپن میں کیسا تھا میں گیارہ سال میں کیسا تھا میں بارہ سال میں کیسا تھا دس گیارہ سال کے بچے کو اپنی اسکول کی کلاس فیلوز میں سے سب کا پتہ ہوتا ہے اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے دس گیارہ سال کے بچے کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سی والی اچھی ہے اور کون سی والی بسورت ہے جو خوبصورت ہوگی سب لڑکے اس سے دوستی لگانے کی دس دس سال کے یہ گھنے یہ سب اس سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے بلوغت بعد میں آتی ہے شہوت پہلے پیدا ہو جاتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالے گھونے کے وقت شہوت پیدا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلوغت کے وقت اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان شہوت دس سال کی عمر میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے تب ہی فقہاں نے لکھا ہے کہ دس سال کے بچے سے عورت کو احتیاط کرنی پڑے گی پہلے پیدا ہو جاتی ہے پہلے یہ عشق معاشقے پیدا ہو جاتے ہیں بچوں میں حکیم الامہ حضرت مولنہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلنے دو بچوں کو جو دس سال کے بچے ہوتے ہیں نو دس سال کے ان کو بچیوں کے ساتھ کھیلنے مت دو ان کو بولو لڑکوں میں کھیلا کرو اور ان کو شرم دلاؤ کہ شرم نہیں آتی لڑکوں میں لڑکا ہو کے لڑکیوں میں گھو کھا رہے وہاں پہ اس سے اس کے اندر ایک تو پاکیزہ ذہن بنے گا اس کا یہ روحانی فائدہ جسمانی فائدہ کیا وقت سے پہلے بالغ نہیں ہوگا برنہ آج کل لڑکے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں وقت سے پہلے بلوغت کا نقصان کیا ہوتا ہے چھوٹے رہ جاتے ہیں بڑھتے ہی نہیں ہیں یہ کتنا دبلہ پتلہ چھوٹا سا لڑکا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتنے سال کا میں نے کہا یہ ہے پورا یہ بڑا ہے مگر ہوا نہیں ہے ہے بڑا مگر ہو نہیں سکا چھوٹا رہ جاتا ہے ان سے ایک چیز ٹائم لڑکی اگر بہت جلدی بالغ ہو جائے گی اس کی گروت نہیں ہوگی لڑکا جلدی بالغ ہو جائے گا اس کی گروت نہیں ہوگی یہ جسمانی نقصان بھی ہے اور روحانی نقصان بھی ہے تو ایک اور نقصان ہے اس کا کہ لڑکے کو اگر وقت سے پہلے جو ہے نا یہ جو ان چیزوں میں ایکٹیوٹیز میں لگ جاتا ہے اس کا ذہنی سکون بھی خراب ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کو بتاتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے کبھی نہیں بتائے گا مگر وہ چیخنے چلانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا عادی ہو جائے گا گھر میں آ کے اس سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے